ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوش ٹائم کی اہم خبریں دیلی کے وزیراعلا اروند کیجریوال کچھ اور دن جیل میں ہی رہیں گے دیلی ہائی کورڈ نے اروند کیجریوال کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں ان کی گریفتاری کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا گیا تھا عدالت نے کہا کہ خاطرخواہ ثبوت کی بنیاد پر ایڈی نے کیجریوال کو گریفتار کیا ہے اتر پردیس کے پیلی بھیت میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے کانگریس سمیت انڈیا اتحاد پر خواتین اور سکھوں کی توہین کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ محبھرائی کی دلدل میں کانگریس اتنا ڈوب گئی ہے کہ وہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی پی ڈی پی صدر محبوعہ مفتی کا الزام ہے کہ بی جے پی نے کشمیری پنڈیتوں کو اوٹ بینگ کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک میں اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے کشمیری پنڈیتوں کی بعض آبادکاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سپریم کورڈ نے کہا کہ الیکشن لڑنے والے شخص یا اس کے خاندان کی ہر منقولہ جائدات کی تفصیلات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے اوٹنگ کے فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا عدالت نے کہا کہ اوٹر کو امیدوار کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا مکمل حق نہیں ہے بمبئی ہائی کورڈ نے نفرت انگیز تقریر معاملے پر سخت روخ اپناتے ہوئے پولیس کو ہدایت دی کینی تیسرانے گیتا جین اور ٹی راجہ کی نفرت انگیز تقریر کی ریکارڈنگ کی ذاتی طور پر تحقیقات کرے اور ایف آئی آر درج ہونے پر عدالت کو مطلع کرے دیلی کی خصوصی عدالت نے شراب پالیسی گھوٹالا کیس میں بی آر ایس ایم ایل سی کے قویتہ کی عدالتی حراست میں 23 اپریل تک توسیح کر دی راؤس ایوینیو کورٹ نے ایڈی اور ملزمین کے وقلہ کی دلیلیں سننے کے بعد یہ حکم دیا پاکستان میں یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ نوے چیئرمن سینیٹ جبکہ سیدال خان ناصیر ڈپٹی چیئرمن سینیٹ منتخب ہو گئے ہیں آج ہونے والے سینیٹ اجلاس میں نو منتخب سینیٹرز نے حلف اٹھایا بالیوڈ اداکار سنجیدت نے سیاست میں آنے کی خبروں کی تردید کی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں سیاسی میدان میں آنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا اعلان میں خود کروں گا خبروں کی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے لاغن کریں